پنجاب میں تقریباً پندرہ سو لوگوں نے پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے درہاستے دی ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو امیدوار نہیں ملے گے ان کے لیے اطلاع ہے پنجاب میں پندرہ سو لوگوں نے درہاستے دی ہیں کے پی میں سینکروں ہزاروں لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار بہتے ہیں جمعے والے دن پشاور میں برکر کنونشن ہوگا جمعے والے دن پشاور میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اسلام نکو میں ہوں اسنینہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع آج کا ویلاغ الیکشن کمپین کے حوالے سے ہے آج کا ویلاغ کارکنوں کے جوش و جذبے کے حوالے سے ہے جو آج پشاور میں دوبارہ کارکنوں نے دکھایا اسے پہلے چار سدہ میں دکھایا اس کے علاوہ آج کا ویلاغ جو ہوگا وہ علی نواز عوان آج تحریکہ اس حکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں علی نواز عوان نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آگاز کیسے کیا علی نواز عوان کب منتیب ہوئے اور پاکستان طریقے انصاف کے ہوئے کیسے کارکن تھے کیسے ایم میں نے تھے اس بلاغ میں بتائیں گے سب سے پہلے کرتے ہیں علی نواز عوان کے حوالے سے بات دوہزار پندرہ کا بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے علی نواز عوان بنی گلہ کی جو سیٹ ہے اسلام آباد وہاں سے چیئرمن منتیب ہوتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا جرنل الیکشن ہوتا ہے عمران حان پانچ سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں عمران حان پانچوں سیٹوں سے منتیب ہوتے ہیں ایک بنی گلہ کی سیٹ تھی جہاں سے ہان سب منتیب ہوتے ہیں وہاں سے علی نواز عوان چیئرمن تھے جنہوں نے عمران حان کو باری اکثریت کے ساتھ بنی گلہ کی جو یونین گنسل ہے وہاں سے کامیاب کروایا اس کے بعد عمران حان وہ سیٹ چھوڑتے ہیں علی نواز عوان وہاں سے ایم این کا الیکشن لڑتے ہیں علی نواز عوان ورکر تھے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر تھے جو ہمیشہ لانگ مارچ ہو جو درنا ہو وہاں موجود رہے وہ وہاں سے ایم این نے منتیب ہوتے ہیں ایم این نے منتیب ہونے کے بعد وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی وہ سب جانتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ ایک لائل کارکن تھے اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں ان کی جو حالت ہے وہ بلکل ہی مطلیف ہے علی نواز آوان کہتے ہیں کہ وہ نو میہ کی مضمت کرتے ہیں ہر پاکستانی اس واقعے کی مضمت کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے وہ عمران حان پر اعتماد کرتے ہیں عمران حان نے کبھی بھی انہیں نہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں آپ سرکاری تنصیبات پر حملہ کریں اس کے علاوہ علی نواز آوان کہتے ہیں جو طریقہ کر اپنایا جا رہا ہے پہلے تو مضمت کی چاہتی تھی تو بچ دی جاتی تھی جان ازادی مل جاتی تھی لیکن اب اگواہ کیا جاتا ہے صداقت عباسی کو عثمان ڈار کو شہ رشید کو اگواہ کیا گیا اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے علی نواز آوان نے اپنی گرفتاری سے پہلے اس حوالے سے بات کی لیکن اس کے بعد علی نواز آوان گرفتار ہو جاتے ہیں گرفتاری کے بعد آج علی نواز آوان منظر آم پر آتے ہیں اور جب منظر آم پر آتے ہیں تو کلین شیو ہوئی ہوتی ہے پہلے ان کے موچے نظر آ رہی تھی ان کی جو حالت تھی وہ بالکل ہی متلف تھی لیکن آج انہیں ایک تیار کیا گیا جیسے کسی سلون سے کسی دولے کو تیار کیا جاتا ہے اس طرح انہیں تیار کیا گیا ان کے گلے پہ استقام پاکستان کا پرچم لٹکایا گیا مسکراہت ہے وہ مسکراہت نہیں جو ایک ڈیل مسکراہت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے زبردہ سی کہا جائے کہ آپ ہاں سے ہس کے تصویر بنوائیں علی نواز آوان آج استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گیا ہے جہاں گیر ترین ایک سائٹ پر ہیں ایک سائٹ پر علی محان ہیں انہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے انہیں ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا جب یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف میں تھے انہوں نے کرپشن کی عمران آنی نے فارق کر دیا اس کے بعد آج یہ اس طرح ان لوگوں کو شامل کر رہے ہیں جیسے یہ پوشی کے ساتھ جیسے یہ رضا مندی کے ساتھ استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں سب جانتے ہیں کس طرح انہیں شامل کروایا جا رہا ہے ایک تو یہ بات تھی علی نواز عوان کے حوالے سے اور بھی حبر آئی ہے سردار عاصف نکئی جن کا تعلق قصور سے ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ایک تو جنوبی پنجاب سے ہیں انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے یقینا وہ بھی ایک دو دن میں پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ دیں گے کیونکہ جب اگواہ کیا جاتا ہے تو تب چھوڑ دی جاتی ہے لیکن جب گرفتار کیا جاتا ہے علی محمد حان شہریار افریدی عمر صرفات شیمہ میہ محمود و رشید عجا چودری ڈاکٹر یاسمین راشد جن کا نام میں جن نے گرفتار کیا جاتا ہے وہ ڈٹ کر کرے ہیں وہ عمران حان کے ساتھ کرے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ انہیں موت قبول ہے لیکن عمران حان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب بات کرتے ہیں الیکشن کمپین کے حوالے سے چرصدہ سے پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن کمپین کا آگاز کیا چرصدہ میں شیرسل مروت جنہیں آج سے چھ ماہ پہلے کوئی نہیں تھا جانتا انہوں نے ایک دلسہ کیا اور جو ان کا استقبال کیا محمود حان بول جائیں گے پرویز ہٹک لوگ بول گئے ہیں لوگ اب شیر افضل مروت کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک شیر لیڈر کا ایک شیر سپاہی ہے اور اس کا جس طرح استقبال کیا گیا ساری قوم نے دیکھا شیر افضل مروت نے چرصدہ میں ایک ورکر کرونشن سے حتاب کرنا تھا لیکن وہ ورکر کرونشن نہیں رہا ایک گلسہ احتیار کر گیا اور ایک بہت بڑا گلسہ گلسے کی صورت احتیار کر گیا وہاں ایک بڑی تداد میں کارکنان پہنچے اس کے علاوہ جمعے والے دن پشاور میں ورکر کرونشن ہوگا پشاور میں کارکنان باہر نکلیں گے پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے پشاور میں اس حوالے سے آج ایک کارڈنر میٹنگ کا احتمام کیا گیا وہاں ایک کارڈنر میٹنگ میں اتنی بڑی تداد میں نوجوان پہنچے عمران حان زندہ باد کے نعرے لگائے اور بتایا کہ وہ ہر دم ہر پل عمران حان کے ساتھ کرے ہیں اور یقینا جمعے والے دن پشاور میں ایک بڑی تداد میں لوگ نکلیں گے پشاور کا وہ جلسہ آپ سب کو یاد ہوگا جب عمران حان کو نو اپریل کی رات کو نکالا گیا تھا عمران حان نے اپنے جلسوں کا آگاز پشاور سے کیا تھا اور عمران حان جب پشاور جلسہ کرنے پہنچے وہاں لاکھوں کی تداد میں لوگ موجود تھے پشاور والوں نے ہیبر والوں نے کیپی والوں نے بتایا کہ وہ عمران حان کے ساتھ ہیں پنجاب میں اس کے بعد جلسے ہوئے لاہور میں ہوا کراچی میں ہوا اس کے بعد پورے ملک میں ہر زیلے میں جلسے ہوئے اور جس طرح لوگ نکلے ساری قوم جانتی ہے اور جب عمران حان نے پشاور سے جلسوں کا آگاز کیا تب عمران حان نے ایک نئے ریکارڈ پاکستان میں قائم کیے عمران حان وہ واحد شخص ہے جو اپنے ریکارڈ ہود ہی توڑتا تھا لاہور میں نارے پاکستان کا جلسہ ہو باغ جناہ کا جلسہ ہو پشاور کا جلسہ ہو مردان ہیبر کہیں کا بھی جلسہ ہو گجرہ والا کا جلسہ ہو کہیں کا بھی جلسہ اٹھا لے عمران حان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنے ریکارڈ ہود توڑے اور لوگوں نے جس طرح ان کے حصوں میں شرکت کی وہ ایک بے مثال تھی لیکن آج عمران حان صاحب تو جیل میں ہیں الیکشن کمپین کا آگاز ہو چکا ہے سننے میں آیا ہے پنجاب میں تقریباً پندرہ سو لوگوں نے پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے درہاز سے دی ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو امیدوار نہیں ملے گے ان کے لیے اطلاع ہے پنجاب میں پندرہ سو لوگوں نے درہاز سے دی ہیں کے پی میں سینکروں ہزاروں لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن اگر الیکشن لڑیں گے تو طریقہ انصاف کے نشان پر لڑیں گے اگر الیکشن لڑیں گے تو بلے کے نشان پر لڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کے پی کس طرح سٹینڈ لیتا ہے جس طرح چارسدہ نے سٹینڈ لیا ایک بری تعداد میں لوگ نکلے پشاور کو دیکھا جائے گا پشاور میں کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں لیکن میں آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں پشاور ریکارڈ قائم کرے گا پشاور بتائے گا کہ کس طرح استقبال ہوتا ہے اس شخص کا جو عمران حان کے ساتھ قائم ہے کس طرح استقبال ہوتا ہے بہادر کا میں شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں اور منزلیں ہمیشہ بہادروں کو استقبال کرتی ہیں منزلیں ہمیشہ کبھی بھی کمزور لوگوں کو استقبال نہیں کرتی منزلیں کبھی بزدل لوگوں کو استقبال نہیں کرتی منزلیں استقبال کرتی ہیں تو بہادر لوگوں کو استقبال کرتی ہیں اور جو چارصدہ کا استقبال تھا اس نے بتا دیا کہ منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں اب پشاور کی باری ہے اس کے بعد نوشہرہ میں ہوگا مردان میں ہوگا کوہارٹ میں ہوگا آپ کو کوریج بھی دیتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے لوگ کس طرح نکلتے ہیں لیکن آج اس طرح لوگ نکلے آج اس طرح لوگوں نے عمران حان کے حق میں نعرے لگائے پشاور میں ایک کارنر میٹنگ تھی جو صرف نوجوانوں پر مستمل تھی وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں نوجوانوں نے شرکت کی اور نوجوانوں کا جو جذبہ تھا اس نے بتا دیا کہ جو جمعے والے دن ورکر کنونشن ہوگا وہ ایک ورکر کنونشن نہیں ہوگا وہ جلسہ ہوگا وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے اور عمران حان کو بتائیں گے کہ وہ عمران حان کے ساتھ کرے ہیں عمران حان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے جتنا بھی ظلم و ستم کیا جائے چاہے جتنی بھی پپندیاں لگائی جائیں چاہے جتنے بھی چھاپیں مارے جائیں چاہے جتنی بھی گرفتاریاں کی جائیں وہ عمران حان کے ساتھ قائم ہیں اور قائم رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ